لندن میں راہل گاندھی کے بیان پر سنصد میں ہنگام آ جاری ہے مافی کی مانگ کو لے کر ستہ پکش اڑا ہوا ہے اب بی جی پی راہل گاندھی کے خلاف کڑی کارروائی کے پکش میں ہے بی جی پی سانصد نشکانت دوبے نے راہل گاندھی کے خلاف وشیش سنصدیہ سمیتی بنانے کی مانگ کی ہے نشکانت نے راہل گاندھی کی لوگ سبھا سدہ ستہ ختم کرنے تک کی مانگ کی ہے کیندر سرکار کے آٹھ ورشت منتریوں کی کل سنصد بھون میں بیٹھک بھی ہوئی جس میں آنے والے دنوں میں راہل گاندھی کے خلاف کیا رن نیتی ہوگی وہ تے کی گئی کیندریا منتری گجیندر سنگھ شکھاوت آج اس مددے پر پریس کانفرنس بھی کریں گے زیادہ زیادہ جانکاری ہمارے سہیوگی اکھلیش شرما ہمیں دیں گے اکھلیش پچھلے چار دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں آج پانچمہ دن ہو جائے گا لیکن ابھی تک کوئی کام ہو نہیں پایا جمہو کشمیر کا بجٹ پیش ہونا تھا اور کئی مہتوپون بل تھے جو پارت ہونے تھے لیکن ایسے میں تو لگتا نہیں ہے کہ اس بار اس دوسرے سطر میں کچھ کام ہو پائے گا آپ نے صحیح کہا لگنی رہا ہے کہ اس دوسرے سطر میں کوئی کام کاج ہو پائے گا کیونکہ راہل گاندھی کی ٹپڑیوں کو لے کر بی جے پی نے اپنا رخ کافی کڑا کر لیا ہے کل ہی رکشہ منتی راجناہ سنگھ کے ساتھ آٹھ ورشت منتریوں کی بیٹھا ہوئی تھی جس میں آگے کے رنیتی کو انتیم روپ دیا گیا اسی بیچ بی جے پی سانسر نشی کان دوبے نے دوہزار پانچ کی یاد دلائی ہے جب سوال پوچھنے کے بدلے میں گھوس لینے کے آروپ میں گیارہ سانسدوں کی سلسطہ ختم کر دی گئی تھی اور تب اس کو جب سپریم کورٹ میں چنوٹی دی گئی تھی تب سپریم کورٹ نے بھی اسے سہی ٹھہرایا تھا تو اسی کا حوالہ دیتے ہوئے اب نشی کان دوبے ایک وشیش سمیتی بنانی کی مانگ کر رہے ہیں جس میں راحل گاندی کے جو کیمبرج اور تمام لندن دورے کے دوران جو بیان دیئے گئے تھے لوکتنٹر کو لے کر امریکہ اور یوروپ کے بارے میں کہ وہ چوب کیوں ہیں بھارت کی پرشنیتیوں کو دیکھتے ہوئے ان سب کو لے کر ایک وشیش سمیتی بنانی کی مانگ کی ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ سمیتی بنائے اور جانچ کرے اور اس کے بعد راحل گاندی جو کی لوگ سبہ میں وائناڑ سے سانسے دیں ان کے سلسطہ بھی ختم کر دی جائے حالانکہ ابھی تک آپچاری گروپ سے سرکار نے یا بی جے پی کی اور سے لوگ سبہ ادھے شکویز بارے میں کوئی پرتیویدن نہیں دیا گیا ہے لیکن یہ ایسا سجہاوی جس پر کی گمبرتہ پوروک فیچار کیا جا رہا ہے دوسری اور پیویلیج کمیٹی میں بھی راحل گاندی کے خلاف ماملہ چل رہا ہے وہاں بھی نیشی کان دوبے اور سنسیدی کاریمنٹری پلہ جوشی کی شکایت ہے اس کی بھی کاروائی لگاتار چل رہی ہے اور ایسے میں وہاں پر بھی ایک دباؤ بنانے کا پریاس راحل گاندی کے اوپر کیا جا رہا ہے دونوں طرف یہ ہے اور ایسے میں اس بات کی بھی سمناہونا سے انکار نہیں کیایا سکتا کہ راحل گاندی کے سلسطہ کو لے کر سرکار کی اور سے کوئی آرنے والے دونوں میں ہمیں کوئی مو دیکھنے کو ملے اور جہاں تک بی جے پی کا پرشن ہے بی جے پی نے کل ہی اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ پورے دیش میں راحل گاندی کے خلاف آمدولن ہوگا اگر وہ اپنے بیانوں کے لیے معافی نہیں مانگتے ہیں جہاں تک رہی بات بجٹ ستر کی تو ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح سے سرکار کا بی جے پی کا رخ کافی کڑا ہے سمبھو تا یہ ستر جو ہے پورا دھل جائے اور کوئی کام اس میں نہ ہو پائے پیتیس بل ہے جو سرکار نے لسٹ کیے ہوئے تھے لیکن اب لگ رہا ہے کہ فائنس بل کے علاوہ شاید کوئی اور بل اس میں پارت نہ ہو پائے میکلہ کلیش آپ مانتے ہیں کہ بی جے پی رن نیتی اچھے سی نبھانا جانتی ہے مدے کو بھنانا جانتی ہے ایک سٹرونگ سٹریٹیجی پر قائم رہتی ہے ہمیشہ دیکھیں اس میں مہتوپن بات یہ ہے کہ راہل گاندھی نے مدہ بی جے پی کے ہاتھ میں دیا ہے دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سنسد میں کیوں نہیں بولنے دیا جا رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ کل وہ سپیکر سے بھی ملے تھے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو لوگ سباب میں بولنے کا موقع دیا جائے اس میں بھی راہل گاندھی کی دور انیتی ہے اگر انہیں بولنے کا موقع ملتا ہے تو وہ اپنی تمام باتیں کہہ سکتے ہیں اپنے آروپوں کو دھورا سکتے ہیں اور اگر انہیں بولنے کا موقع نہیں ملتا ہے تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھئے لوگ سنسد کے بارے میں جو میں نے بات کہی تھی وہ صحیح ہے کہ سنسد میں جو ہے کسی سانسد کو بولنے نہیں دیا جا رہا ہے ویپاکشی سانسد کو بولنے نہیں دیا جا رہا ہے تو یہ تو راہل گاندھی کے رنیتی ہے بی جے پی کو یہ لگتا ہے کہ راہل گاندھی کے اوپر فوکس بنانے سے جو ویپاکشی ایکتہ ہے اس پر پرشنشن نہیں لگتا ہے کیونکہ کئی ویپاکشی پارٹیاں ایسی ہیں جس میں ترمول کانگریس ہے بی آرے سے آم آدھی پارٹی ہے جو کہ راہل گاندھی کے نتیتوں میں کام نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اگر راہل گاندھی کے اوپر فوکس رہے گا بی جے پی کی رنیتی یہ ہے کہ راہل گاندھی کے اوپر فوکس رہے تو اس سے جو کچھ اہنی ویپاکشی پارٹیاں ہیں وہ کتر آئیں گی کانگریس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہونے میں